السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو زندگی تندرستی سے سلامتی عطا فرمائیں آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آلو مگرے کی سبزی جو کہ ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی یہ سبزی تیار ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ میری سبزی کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا اور خوبصورت کلر آتا ہے تو آج میں آپ کو ٹپس دوں گی اچھی اچھی کہ آپ نے اس کو کیسے اتنی اچھے کلر میں اس سبزی کو بنانا ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سردیوں کی یہ بہت خاص سبزی ہے جو کہ دیسی گھی لگا کے روٹی کی اوپر اور سالن میں دیسی گھی ڈال کے اگر اس کو کھایا جائے تو اس کا مزہ جو ہوتا ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور جو جو لورز ہے آلو منگرے کی سبزی کے تو وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور میری اس ریسی پی کو ضرور فالو کیجئے جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان اور سادہ طریقے سے اس ریسی پی کو ہم تیار کریں گے اور آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کومنٹ ضرور کیا کیجئے تو چیلنج اس سبزی کو بنانا ہم تیار کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں ایک کلو منگرے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے توڑ کے بنا لیا ہے تو ان کو ہم کیا کریں گے یہ سبزی ہے آلو لیے ہم نے ایک کلو آلو ہیں آپ چاہیں تو آپ آدھا کلو بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ اتنے چاہیں اتنی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سب سے پہلے ایک دیکھچی کے اندر آئل شامل کیا اور آپ پوچھ رہے ہوں گے یہ کون سا آئل ہے یہ آئل میں نے مسٹرڈ آئل ہے تو میں اس میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہ کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں آلووں کو ہم نے کر لیا ہے کٹ اور ہم پیاز کو کٹ کر لیں گے اور چولے کے اوپر ہم نے دیکھچی میں آئل ڈال کے رکھ دیا ہے تاکہ آئل جو ہے گرم ہو جائے اور پیاز کو ہم کٹتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اور اور اس کی بنائی بہت اچھی کریں گے اور اس کا کرر بہت پیار آئے گا اور ہاں آپ نے ایک یاد رکھنی ہے کہ پہلے آپ نے آئل کو کر لیا کرنا ہے گرم جب آپ آئل کو کر لیں گے گرم تو پیاز جو ہے وہ جلدی سے کلر براؤن دے دیتا ہے لائٹ سا اگر آپ ٹھنڈی آئل میں ڈالیں گے تو وہ بہت ٹائم دے گا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے لیسن چھی لیا ہے لیسن اور ادرک ہے اس کو ہم پیس لیں گے یہ ہم کنڈی میں کٹیں گے اس کو تو بڑا اچھا اس کا فلیور آتا ہے جو ہم فریش چیزیں ڈالتے ہیں نا تو یقین مانیے وہ سبزی بہت اچھی اور لا جواب بنتی ہے اور اسی طریقے سے آپ بھی اس کو بنائیے ہم نے آئل میں پیاس شامل کیا ہے جیسے ہمارا پیاس تھوڑا سا کلر دے گا تو اب ہم نے جو وہ لیسن اور ادرک کو کھوٹا ہوا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے تو دیکھئے پیاس کا کلر لائٹ لائٹ سا براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک چمچ ہمارے پاس لیسن ادرک ہے وہ اس کی ہم بھنائی کریں گے جب لیسن ادرک شامل کرتے ہیں تو اتنی اچھی خوشبو اس کی آخری ہے نا اس مسالے کی بہت اچھی خوشبو اس سے مہت جاتا ہے کیچن اور جو جو سبزیوں کو پسند کرتے ہیں وہ تو اس طریقے کو دیکھتے ہوئے اس ریسیپی کو ضرور اسی طرح خوال کر دیں گے اور یہ میرے ٹماٹر ہیں دو ادر ٹماٹر ہیں وہ میں اس کے اندر کٹ کر کے شامل کروں گی پھر اس کو ہم بھونیں گے اور یہ سردیوں کی سبزیوں ہوتی ہیں نا ان کا تو اتنا اچھا فلیور رہتا ہے کہ اتنا مزہ آتا ہے سردیوں میں کھانے کھانے کا اور اتنی ہی زبردست اور سمپل طریقے سے ریسیپی کو جتنا آپ بنایں گے تو اتنا ہی اس کے اندر فلیور آئے گا اور آپ یہ صبح صبح کے ٹائم اگر دیسی گھی کی روٹی یا دیسی گھی کا پراتھا بنائیں یہ سبزی اس کے ساتھ اگر آپ کھائیں نہ تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے اس جیسے تو کوئی بات نہیں مزہ آجاتا ہے اوپر سے چائے کا ایک کپ ہو اور یہ سبزی ہو آلوم انگرے کی سبزی یہ بہت قراری اور مزے کی بنتی ہے یہ سبزی اب ہم ڈالیں گے نمک میرچ اور خلوی اور ہم نے کوئی مسائلہ شامل نہیں کرنا بس یہ تین چیزیں ہی اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا مبھونیں یہ مسائلہ کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مسائلہ کی بھونائی کرنی ہے تھوڑا سام اس ٹیش پہ اس کے اندر ڈالیں گے پانی تاکہ مسائلہ جو ہے اچھے طریقے سے بھون جائے اور اچھی سی کچھ بو آجائے اور مسائلہ نکل لگے نہیں بس آپ نے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے کہ مسائلہ اچھے طریقے سے جتنا ہم بھونیں گے آپ کی سبزی میں اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ملدروں پر ہم نے اچھے طریقے سے پانی سے مل مل کے اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا ہے تو اس میں سے پانی سارا ہم نے ڈرائے کر لیا ہے تو جیسی ہماری یہ سبزی بھون جائے گی پھر اس کے اندر ہم وہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اندر منگرے شامل کریں گے سب سے پہلے منگرے ڈالیں گے تاکہ منگرے جو ہیں گلے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں پانی دس منٹ تو اس کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے آلووں کو ہم بعد میں شامل کریں گے بس اب زیادہ محنت ہماری اسی پہ ہی ہوگی کہ ہم اس کو بھونتے رہیں گے اچھے طریقے سے تاکہ سبزی میں سے جو پانی ہے تھوڑا بہت بہت درائے ہو جائے سبزی کا اچھے طریقے سے کلر آجائے اور اس کا بلکل سمپل طریقے سے بنائیں گے تو اس کا بلکل بھی کلر خراب نہیں ہوگا ایسے ہی آپ کو یہ بن کر بلکل فیار ملے گی مزے کی چٹ پٹی سبزی ابھی تو موسم چینج ہو رہا ہے یہ نئی سبزی آئی تھی تو میں نے سوچا میں یہ بناتی ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں چلیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم دھکن دے کے اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر آلووں کو ہم بعد میں اس کے اندر ہم شامل کریں گے تاکہ جو منگرے ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں ماشاءاللہ سے منگرے جو ہیں اچھے تیسے سے بھون گئے ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں آلو ہیں جو وہ ڈال دیں گے آپ آلووں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ اس کے اندر آلو زیادہ ڈالیں مجھے تو بہت پسند ہے آلو تو میں تو پھر زیادہ ہی اس کے اندر شامل کرتی ہوں تو پھر وہ آلووں کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو وہ بڑا ہی مزہ آتا ہے اس کو کھانے کا اب ہم آلووں کی اس کے ساتھ بھونائی کریں گے آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس ریسیٹی کو پھولو کرنا ہے اب جو ہمارا ٹائم ہے ہم اس کی بھونائی پر ٹائم لگائیں گے اس کو جتنا ہم بھوننیں گے جتنا بھوننیں گے اس کا اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ بڑھے گا اس کے اندر آپ نے بالکل بھی پانی شامل نہیں ہی کرنا لو فلیم پہ اس کو آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے جب آپ نے نلکن دے کے اس کو دم پہ آلووں کو گلنے کے لیے چھوڑنا ہے وہ بھی آپ نے لو فلیم پہ اس کو چھوڑنا ہے اور بار بار آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے آلو جب تک گل نہ جائیں اور یہ پیار نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کی طرف پورا دھیان رکھتا ہے اور جب آپ کھانا بنا رہے ہو تو آپ دل سے آپ اس پہ فل ٹائم دے کہ اس کھانے کو جب بنائیں گے تو آپ اس کھانے کے لذت کو دیکھیں گے کہ وہ منفرد ہی کھانا آپ کو لگے گا چلیں گے اب اس کو اچھے طریقے سے بنائیں کرتے ہیں اور ڈھککن دے دیتے ہیں آلو تاکہ گل جائیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم توا رکھ کے ہم روٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس در میں ہمارا یہ سالن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو دیکھئے روٹی میں نے اوپر ڈال دی ہے اور ماشاء اللہ سے آلو مگرے بلکل تیار ہیں ماشاء اللہ سے دیکھئے میں نے اوپر دیسی کی ہی لگایا ہے سبحان اللہ بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کے بنائیں ہیں بہت مزے کے بنائیں ہیں ماشاء اللہ آپ اس کی لک دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنی اچھی اس کی لک آئی ہے چیلنجی مجھے دیجئے اجازت نیو ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے اور اگر آپ کا ہماری ریسیپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے موسیقا موسیقا موسیقا